اسلام علیکم دوستو آج میں ایک نیو ٹاپک لے کے آپ لوگ کے آگے حاضر ہوا ہوں یہ ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے والی اس سے پہلے آپ لوگ اسے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور میری مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ یہ ویڈیو جو دلچسپ ہے ایک بالکل زبردست انفارمیشن کی ویڈیو ہے آپ اس کو دیکھیں بڑے خوش ہو جائیں گے اور آپ کی نالج میں کچھ اضافہ ہوگا دوستو آج میں بات کروں گا کہ موبائل فون موبائل فون آج کل ہر کسی انسان کی ضرورت بن چکی ہے اور اس کے بعد اگر انٹرنیٹ کی بات کی جائے تو انڈریٹ سٹ جو ہے نوجوان نسل میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے تاکہ وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہم نالج بڑھانے کے لیے اس میں ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے اور اس کے بعد باہر کسی دوست سے رابطہ کرنے کے لیے اور لائیو کال کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگ اس میں گیمیں بھی کھیلتے ہیں پاب جی گیم تاکہ وہ لوگ اس میں موبائل میں مصروف رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کے یہی عادت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اگر راستے میں چل رہے ہیں تو اس موبائل کو سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس جگہ جا رہے ہیں اور پیچھے کون سی چیز آ رہی ہے یا آگے کون سی چیز راستے میں آ رہی ہے اس طرح کافی ایکسی ڈنٹ بھی ہوئے ہیں جس وجہ سے بہت لوگ اپنی جانیں گوا بٹھیں مگر آج ہم بات کریں گے اس پہ کہ وہ جو انسان موبائل میں کھویا رہتا ہے جو راستے میں چل رہا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ آگے کیا آ رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے یا پیچھے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے مگر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے لیکن سینس دانوں نے اس بات کو بڑے سیریس طریقے سے لے کے ایک ایسی آنکھ ایجاد کی ہے جو وہ آنکھ انسان کی تیسری آنکھ کے لائی جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے ایک پکچر کھل چکی ہے جس کے ادھر آنکھ باتے پہ ایک مسنوی آنکھ لگی ہوئی ہے وہ آنکھ انسان کی تیسری آنکھ ہے جو موبائل میں بہت مصروف لوگ رہتے ہیں اس کے لئے یہ تیسری آنکھ ہے تاکہ وہ موبائل کو استعمال کریں اور اس کے بعد حادثے کا شکار نہ ہو سکیں میں بات کرتا چلوں ابھی ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والے ایک ایجنیئر نے سپارٹ فون کی دنیا میں کھوئے رہنے والوں کے لئے ایک ایسا عالی ایجاد کیا ہے جس کی مدد سے وہ راہ چلتے ہوئے خود کو ممکنہ حادثے سے محفوظ رکھ سکیں گے سالہ پینگ من ووک نامی ہے کہ اس ڈیزائنر نے ایک روبوٹک آئی آئی بال 28 ڈیولپ کیا ہے جسے کوئی بھی فون کا جنونی شخص اپنے ماتے پر نصب کر سکے گا اس حالے کو پینگ من نے تیسری آنکھ انسان کی کا نام دیا ہے تاکہ اس حالے کو جو اس نے ایجاد کیا ہے اس کو انسان کی تیسری آنکھ اس نے کہا ہے جبکہ اسے فون سائپینز کا جاتا ہے یہ اس وقت کام شروع کرتا ہے جب اس کا استعمال کردہ جو شخص اس کو استعمال کرے گا جو ماتے پر لگا کے رکھے گا وہ اس طرف اس وقت یہ کام کرتا ہے جب اس کو اپنے ماتے پر لگایا جا سکے گا جب وہ راستے میں چلتے ہوئے اپنے موبائل میں کھویا رہے گا تو موبائل میں مسروم رہے گا وہ جب اپنے سمارٹ فون میں کھویا رہے گا اور کسی رکاوٹ یا خطرے سے بیپ پر مبنی وارننگ جاری کرنا شروع کر دے گا تاکہ یہ آنے والے حادثے کو یہ ٹریک کر کے ایک ہارن بجائے گا ایک گھنٹی بجائے گا تاکہ آپ اس حادثے کا شکار نہ ہو سکیں ڈیزینر پینک جو کہ رائل کالیج آف آرٹ انڈ ایمپریال کالیج کے ڈیزینر ایجنیر میں پوسٹ گریجوارٹ ان پوزیشن کا طالب لیمائے اس کا کہنا ہے یہ انسانوں کے مستقبل کی تیسری آنکھ ہے دوستو جیسے کہ یہ کام تب کرتا ہے یہ آنکھ کام تب کرتی ہے جب آپ موبائل میں مصروف ہوں گے آپ کسی راستے میں جا رہے ہیں تو اگر آپ کے سامنے دو یا تین میٹر کے فاصلے پر کوئی ایسی گاڑی آ رہی ہے یا ایسی کوئی خطرات والی چیز آ رہی ہے جس سے آپ کو حادثے کا خطرہ ہوگا تو یہ لگی ہوئی تیسری آنکھ جو ہے یہ آپ کو بیپ دے گی وہ ٹریک کرے گی اور وہ بیپ جب لگائے گی سے آپ حادثے سے بچ سکیں گے آپ آگے دیکھ سکیں گے اس کے بعد آپ حادثے کا شکار نہیں ہو سکیں گے یہ ایک شاکار جو ہے ایجاد ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی تاکہ موبائل فون کا جو ہے اس وقت یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے جس وجہ سے کچھ جگہوں پر حادثے بھی ہو رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے یہ زبردست ٹریک اور یہ ایجاد ہوئی ہے اس کے بعد آپ لوگوں سے آخر میں میں یہ گزارش کروں گا آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بل ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ آگے اس طرح چلتا رہے